السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو یہ میرے چینل کا سیکنڈ ویلاغ ہے سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل ڈسٹرک لینڈ چکوال میں تو آج کی اس ویلاغ میں دوستو ہم اپنے گاؤں جا رہے ہیں وہاں پہ کافی ساری دوستو خوبصورت جگہ ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ اس ویلاغ میں شیئر کروں گا تو ویڈیو کو لاست اقواج کیجئے گا بینہ ٹائم ویس کیے آج کی ویلاغ کو کرتے ہیں سٹارٹ تو دوستو آج کس ویلاغ میں میں اور میرے مامو جا رہے ہیں گاؤں تو گاؤں ہمارا جو ہے آڑا بشارت ہے تو بہت ہی دوستو کمال کے آپ کو ویو پوائنٹ دیکھنے کو ملیں گے تو سمپلی میں اپنے گھر سے اب ون فائف کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ مامو میرا وہاں پہ ویٹ کر رہے تھے دو تین دن تو دوستو کافی گرمی تھی لیکن آج موسم کچھ پہتر تھا تو سمپلی شام کو ہم یہاں سے نکلے ہیں اور آگے رستے کا ویو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دوستو سات بجے جو ہے ہم یہاں سے نکلے ہیں گاؤں جانے کا پرگرام ہمارا پہلے بھی تھا لیکن کبھی گرمی زیادہ ہوتی تھی یا کبھی کوئی کام پڑ جاتا تھا جس وجہ سے ہمارا پرگرام رہ جاتا تھا لیکن اس طرح اچانک ہی بنیا ہے تو ہم نے بھی کہا چلتے ہیں اور میں نے کہا ساتھ ایک ویلوگ بھی ہو جائے گا تو سمپلی یہاں سے ہم جو ہے آستہ آستہ نکلے ہیں تو دوستو جس طرح آپ کو پتہ ہے جون جولائی کا مینہ چاہ رہا ہے آج کچھ موسم بہتر تھا لیکن کل کا جو موسم میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے گاؤں کا آپ کا ہوگئے واقعی یار مزہ آگیا ہے تو سمپلی دوستو آپ جو ہے ہم اپنے گاؤں کی طرف چلتے ہیں اور رستے میں جتنے بھی ویو پوائنٹس آتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بس اس ویلوگ کو لاس تک دیکھے گا آپ کافی ویلوگ کو انجوائے کرنے والے ہیں تو دوستو تقریبا ہم ساڑھے آٹھ تک جو ہے چوہ سیدن شاہ پہنچ چکے تھے وہاں پہ آر اڑی ایک دو بنے ہمارا پیٹ کر رہے تھے پھر ہم موٹل پہ گئے کھانا شاہ نہ کھایا کھانا کھانے کے بعد دوستو ایزی ہو کے جو ہے ہم گھر چلے گئے رات کو ویلوگ شوٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملا تو سمپلی اب جو ہے میں آپ کو صبح کا ویو دکھاتا ہوں تو دوستو صبح جب ہم اٹھے ہیں تو ماشاء اللہ بھوتی پیارا موسم تھا رات کو بھی الکی بارش ہوتی رہی تھی اور صبح بھی الکی بارش ہو رہی تھی اور ساتھ کافی ساری دھند بھی تھی تو کافی ہم نے موسم کو انجوائے کیا ہے اس کے بعد نیچے میں واگ کے لئے چلا گیا اور بھوتی پیارا ویو تھا جو کہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو جس طرح کے آپ نے دیکھا ہے موسم تو بہت ہی پیارا ہے اور ساتھ میں ویو بھی آپ کے سامنے ہیں اور ایسا موسم ہو تو یار مزہ آ جاتا ہے اس کے بعد یہ کچھی سڑک جو ہے نیچے جاری تھی تو یہاں پہ دوستو جو ہے میں نے شارٹ لی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ویو ہے اور اوپر سے دن بھی تھی جس سے دوستو جو ہے موسم بہت ہی پیارا ہو گیا تھا اور کافی سارا ہم نے یہاں پہ انجوائے بھی کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین ویو جو ہے ابھی آپ کے سامنے آ چکے اور بھوتی دوستو پر سکون دوستو جگہ ہے اور کافی یہاں پہ بندہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے تو دوستو اس کے بعد سیدھا میں گھر چلا گیا ہوں گھر جانے کے بعد ناشتہ وغیرہ کیا ہے اور سیدھا ہم باہر نکل گئے ہیں قربانی کا جانور دیکھنے کے لیے سوچا آئے ہیں تو چیک کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی جانور خاص پسند نہیں ہے جو پسند آئے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا جو ہے ڈیل نہیں ہو سکی تو اس وجہ سے یہاں سے پرگرام رہ گیا ہے اس کے بعد دن پورا تو اسی کام میں گزر گیا تھا اس کے بعد جو ہے پھر کھانا کھانے دن کو گھر گئے ہیں گھر کھانا کھانے کے بعد شام کو پھر میں تھوڑا سا فری ہویا ہوں تو اب دوستو میں آپ کو اپنی فیورٹ جگہ پہ جو ہے لے کے جاتا ہوں تو دوستو شام کو جو ہے بہت ہی پیاری جگہ پہ میں آیا ہوں تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ جو ہے اس کا ویو شیئر کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویو آپ کے سامنے ہے بلکل دوستو ٹاپ ہے اور بہت ہی پیاری ویو آ رہا ہے اور کافی دیر میں یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے کرتا رہا ہوں تو شام کو یہاں سے جو ہے اٹھنے کے بعد سیدھا جو ہے میں گھر گئے ہوں اور اس کے بعد سیدھا مامو کے ساتھ ہم واپس چکوال آ گئے ہیں تو یہی دوستو آج کا ویلاغ تھا اور امید کرتا ہم آپ کو پسند آیا ہوگا